اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈی سریٹی میں آج ایک نئی ریسپی چکن فجیتا پیزا کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی لاجواب اور بہت ہی ٹیسٹی یہ پیزا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کے طرح چکن فجیتا پیزا بنانے کے لیے ہمیں میدہ چاہیے جس کو میں نے چھان لیا ہے یہ دو کپ میدہ ہے اس کے علاوہ ہمیں اس میں نیم گرم پانی چاہیے جتنی ضرورت ہوگی وہ ہم استعمال کر لیں گے اس میں ہمیں ہاف ٹی سپون نمک چاہیے ایک ٹی سپون میں نے اس میں چینلی ہے دو ٹی بل سپون ہم اس میں آلیو وائل لیں گے اس کے علاوہ اس میں ایک ساشا جو ہے وہ انسٹینٹ ایسٹ کا ہے خمیر کا ہے اور ایک عدد انڈا اب یہ تمام انگریڈینٹس ہم میدے کے اندر ڈالیں گے اور نیم گرم پانی سے اس کو سوفٹ گھون لیتے ہیں آٹے کو گھوننے کے بعد اس کو دو تین مطبہ اچھا لیں گے آٹے کے دو پر ایک ٹی سپون ڈال دیں گے آٹے کو ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں اس کو فریج میں رکھیں گے فریج سے باہر کسی بھی کرم چکہ پر اس کو رکھتے ہیں تاکہ یہ پھول جائے فجیدہ سوس بنانے کے لیے یہاں چار سے پونچ ٹی میں نے ٹوماتے لیے جن کو میں نے بیچ نکالنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اس میں ہم لیسن فرائے کریں گے جو کہ دو سے تین لیسن ہے اس کو چاپ کر لیا کوارٹے ٹی سپون نمک ہے اس میں ہاپ ٹی سپون جو ہے وہ بھر کے اس میں لانمش پاورا لیا ہے اور دو ٹیبل سپون کچپ ہے یہاں بطن میں دو ٹیبل سپون آئل گرم ہو رہا ہے اس میں ہم یہ لیسن دار دیں گے اس لیسن کو میں فرائے کروں گے لیسن گولڈن کلر کا ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹوماتو کی پیسٹ دار دیں گے اس میں ٹوماتو کی پیسٹ دار دیں گے اس میں ٹوماتو کی پیسٹ 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 دیں گے اس لے پیشتے تھیار ہوا کے بارے ایک تیز سوچ جو ہم نے تیار کی ہے اس میں ہم 1.5 ڈی سپون جیرا جسے میں نے موتا کوٹ�이ا ہے 1.5 ڈی سپون اس کے اندر کاری میج ادھی لیمونکہ اس کے اندر جوز ڈالیں گے اس کے علاوہ اس میں دو ٹیبل سپون اچھاپ پیاس 1 ہری میج جس کو چاپ کیا ہوئے اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر چاپ ٹامارا ڈالیں گے دو ٹیبل سپون شیملہ میج جس کو باری چاپ کر لیا ہے اور ایک ٹیبا سپون پودینہ اس کے اندر شامل کر لیں گے فوجیتا پیزا کا اب ہم چکن تیار کریں گے ہمارے پاس یہاں چار سو برام چکن ہے جس کو اس طرح سے کیوں میں اس کے جو ہے وہ کٹنگ کر رہی ہے اس میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہمیں چاہیے کوٹری ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی پی سپون اس میں سرکا ہے ایک ٹی پی سپون سویا سوس ہے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں چلی سوس ڈالیں گے یہ تمام انکریڈینٹس میں چکن کے اندر شامل کر دیتی ہوں یہاں بلتن میں تین ٹیپل سپون آئل گرم ہو رہے ہیں اس میں ہم یہ سارا میرینیٹی چکن ڈال دیں گے چکن پنک سے وائٹ کلر اس کا ہو چکا ہے اس میں ایک کب پانی ڈالوں گے اور اس کو کبر کر کے رکھ دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے چکن پھر کو تیار ہے پندرہ منٹ میں یہ بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے اب اس کو میں کبر کر کے رکھ دیں تیوں اٹم بہت اچھی طرح سے رائز ہو گیا جب تک ہم نے چکن تیار کے اتنے دیر میں یہ خمیر ہو چکا ہے اس طرح کو ایک دو ٹی بے سپون آئل سے جو ہے وہ گریز کریے اس پر یہ روڑی ڈال دیں گے فوق کی مدد سے اس پر ایسے نشان لگ آئیں گے پیزا سوس ڈسکرپشن میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے تیار کی گئی ہے جو چکن ہم نے تیار کیا ہے وہ سارا چکن اس میں ڈال دیں گے فجیدہ سوس جو ہم نے تیار کیا ہے وہ لے گائیں گے سوس پھنچ 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 پھر کی۔ چانچ پھٹر اور مزارد روڑ چیز کے سلائس لگاییں گے ساری چیز پھر پھند کر رہی تھوڑی سے آلیف سیس کے اوپر لگا دیں گے کوٹی ہماریچس پر ڈیزن کر دیں گے پیزا ساوچ ذرا سی ہے جو فجیتا ساوچ ہے وہ تھوڑی سے اس کے پر لگا دیں گے چونکہ یہ پیزا آفن کے بغیر بنا رہے ہیں ابھی دس منٹ جو ہے وہ میں اس کو باہر ہی رکھوں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور رائس ہو جائے اتنے دیر میں ہم دیکچی کو گرم کر لیتے ہیں یہاں یہ دیکچی تقریباً پاندرہ منٹ سے گرم ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم اس میں سٹینڈ بکھیں گے اس سٹینڈ کے اوپر یہ پیزا رکھ دیں گے اور اس کو کبر کر دیں گے پیزا بلکل تیار ہے 20 منٹ میں یہ تیار ہو چکے اب میں اسے باہر نکالتی ہوں چکن فجیتا پیزا بلکل تیار ہے اس کا میں آپ کو ایک سلائز کٹنگ کر کے دکھا پی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لاجوار کے تیار ہوئے ہیں اس میں بہت لائٹ سا گورڈن کلر آئے ہیں اس سے زیادہ اس کو ڈارک کلر نہیں آنا چاہیے چکن فجیتا پیزا بلکل تیار ہے میری کے ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کی اوپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے تاکہ ہر آئے ہیں